میرا پرچے ہے میرا نام نوڈی کس میں رافت گا دی آپ کے مجھلے لیدہ کھیا کر رہنے دانا ہوں اور آپ سبھی جانتے ہیں اس مندی کو لے کر کے میں پہلے بھی آواز اٹھا چکا ہوں لیکن سنوائی نہیں ہوتی لیکن آج جو آواز اٹھے گی یہ یہاں کے جل پرتنی دی ہوگی کانوں میں جائے گی یہ سرکار کے کانوں میں جائے گی یہ آپ کی سمجھ سے ہوگی میں نے یہاں پر کل آیا تو میں نے یہاں پر آ کر کے دیکھا کہ بھئیہ جو لوگیت کان کر رہے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر سارے تین روپے کنٹل کے حساب سے ہم نے جن ملتا تھا پیسہ ملتا تھا لیکن اس شماعہ بات ان کو بھائی روپے کنٹل کے حساب سے پیسہ مل رکھا ہے بھائی روپے کنٹل کے حساب سے پلے دار مر جائے پچھونہ ہے دادا بس حلیب با شن clicked اس کے بعد میں آپ کے بات کرنے کے باغیرات آپ اگلی شمیخ szarson کو بطا سکتے ہیں دادا یہ آپ کے اندر کی آواز ہے دادا یہ آپ کے اندر کی آواز ہے اور اسے اندر کی آواز پر میں یہاں چاہتا ہوگی ہے بھائی اینڈر کی آواز میں یا آپ کے اندر کی آواز ہے اسی آواز پر میں آواز دینا چاہتا ہوگی ہے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کچھ پلداروں سے بات کی جن حنت کرتے ہیں مجدور ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پہ میں بیس سال سے کام کر رہا ہوں اور بیس سال سے کام کرنے کے بعد میں جنہیں دھائی روپے کلٹر کے پلے سالتی روپے کلٹر کے ساتھ سے ملتا تھا اور دھائی روپے کلٹر کے ساتھ سے ملتا ہے اور ساتھ یہ آپ کو ہرانی ہوگی کہ آپ کسان ہیں آپ کے ہی حق سے جو آپ کا پانچ سو گرام کے ساتھ سے یعنی کہ ایک انکلدار ایک کی ہے جو کرتا ہے جو انکلداروں کو بھی آ جاتا ہے ساتھ یہ میں ایک آپ کے سمجھے اسی بات رکھوں گا ساتھ یہ آپ کا کسان ہوتا آپ کو پتا ہے یہ معصم کی بہرش کے سارت اس بات پیتی میں نقشان ہیا پیداوائی کم ہی اور اس کے بعد جیسے پیسے بچا کر کے آپ اس ملنی تک اپنے ان دھائیوں پر لے کر کے آئے کل میں ایک کسان سے ملا وہ اپنے جہاں پہ دام نہ ملنے کے پارے دھمیر آباد جاتا ہے اور دھمیر آباد جانے کے بعد میں اہلے اس کے دھان کا دھین لگا دیا جاتا ہے اور دھین لگنے کے بعد اس کے دھان نہیں ملتا دو ہزار کے یا سونہ سو اٹھارے سو کا دھان ملتا ہے اس کے بعد وہ کسان پورا کا پورا دھان بھے کر کے لوگ کر کے اسی مندی میں آتا ہے تو ساتھ یہ آپ شوچ یہ ایک رات دو رات گزانے کے بعد میں جھمیر آباد میں اس کو محل نہیں بچا تو دوائی میں آیا اور جب دوائی میں نہیں بچا تو جھمیر آباد جاتا ہے اترالی جاتا ہے یا گلنگ سر جاتا ہے لیکن اس کو اچھت گام نہیں ملتا تو نہیں ملتا آپ کو معیت کمالوجی سمجھاتا ہوں جب آپ کسان ہیں آپ جانتے ہیں آپ اناس پیدا کرنا جانتے ہیں اس کے بعد آپ مندی میں لکھر کے آتے ہیں کہ آپ مانیے اپنی دو ازار روپے انتل کے حساب سے اپنے بہان کچھے آرتیاں کو بہستے ہیں کچھے آرٹیاں پکے آرتیاں کو بیستے ہیں پکچھے آرتیاں جب خردرا گوپاری ہوتا ہے ان کو بھیستے ہیں وہ سئراز کر لیتا ہے اور سئراز کرنے کے بعد میں وہ لوگ کسی کنپلی کو بھیستے ہیں اب سوچ یہ جو کنپلی ہوتی ہے یعنی کوئی فنگرہ بنائتی ہے آپ نے ہی دہان کا ہی سہلی کا کوئی کچھ پروڈکٹ بنائتی ہے وہ هارپتی ہوتے ہیں لیکن بات کریں اس نے نیچے کی تو بات آتی ہے جو گودان جن کے ہے جن کے سٹورے جہاں بنے گلے وہ قرار پتی ہے پھر اس کے نیچے آتے ہیں وہ آرپیا ہے یا پھر اس پی گاہ سے جو خرید لگ دیت رہے ہیں وہ لگ پتی ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچے آئیے بات کرتے ہیں کسانوں کی تو کسان کیا ہے کسان قرار پتی ہے شوچ لیں اور اس کے بعد بات کریں جہاں پر جو پلے کام کر رہے ہیں جو محنت وزیوری کر رہے ہیں ان کی تو یہ سوچیں ان کے کھانے پیلے ان کے رہنے کی ان کے سکشاں کی سواس کی کسی کے بہن سکر نہیں بھی یہاں جبھی آپ کو جبھی آواز اٹھانے ہیں بھائیہ کہ جو آپ کا دھل پہ کنٹل کے ساتھ سے آپ کو پلے داری مل رہی ہیں جب ہم نے آواز اٹھائیں پیپر مندل سے بات کریں جہاں کے مندل کے سفرشت سے بات کریں تو آپ کا جو آپ کو کنٹل دھل پہ کنٹل رہا ہے اس کا درم بھرا کر کے چار روپے کنٹل کے ساتھ سے آپ کو ملیں پہلی بات یہ اور جو دیسری بات ہے دیسری بات وہ ہے کہ جو ایک کنٹل پر جن کسانوں پر ایک کلو کٹ رہا ہے وہ بند ہو وہ کیوں کٹ رہا ہے کیا بیپاری وہ ہے وہ اپنے کہتے سے کیوں نہیں دیتے ان پر لیداروں کو کیوں کسان کے حق سے کٹتا ہو تو ساتھ یوں یہ بلکہ بات صحیح کہہ رہا ہے یہ دیسری بات ہے کہ ہمیں ہی مار دو ہمیں ہی مار دو میں آپ کی آباز اٹھانے کے لیے یہاں پر لگاتا ہے آپ کے بیچ میں رہنگا آپ کی آباز اٹھانگا کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دن لاغ گھنک کرنے کے بعد یعنی آپ بیمار بھی پڑھ جائیں تو آپ کے چھیک میں علاج کرنے کے لیے ایک بھی یہاں سرکاری احتفال نہیں ہے جاں کر جاں گے آپ کا علاج مل سکے لیکن کہ آپ کو حیرانی ہوگی بھن سرکر سو سیہ کا ایک اسپطان ہے سو سیہ کا اسپطان ہے اتنی اچھی میں مستہ ہے لیکن وہ بند پڑا ہے اُس میں جو ہمارے کسان ہیں جو ملکور ہیں ہمارے کسان جو ملکور ہیں ہمارے کسان جو ملکور ہیں ان کو اللہ ہم دیلکہ یہ لیے ہم آواز بھی چاہے تو ہم نے ابھی اچھیک کسان بھے میں ہمارے کسان جو ملکور ہیں ہمیں چو ملکور ہیں ہم نے ہم رہا دیلکر ہم میں چلوں جیسے night تو ہم نے حسنا دو منٹ کی بات ہے دو منٹ کی طرق سے بنایا گیا ہے ان کی وہاں کو آپ مزید رہا ہے پوچھئے یہ جو قرامز ہیں وہ کون بھٹاتے ہیں وہ کون آپ کے ساتھ میں دلوار کرتے ہیں پساتیوہ سب سے پہلے ہماری قرام بہتار منزل سے یہ ہوگی کہ جو پلے داری کرنے ہوئے ہیں ان کا قرام ہے وہ دھائی میں سے بھٹا دھائی پاس ربے پردی پندل کیا جائے کہنا اور دوسرا کسان کے پھاتے سے ایک پندل پر ایک تلو کٹتا ہے وہ بند ہو تیسرا کہ یہ جو تلائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلائی پہتے منڈی میں جو کانکہ ہے جو الیکٹرونک لگ چکا ہے الیکٹرونک لگ چکا ہے لیکن ہمارے بھارت میں اور بھارت برس کے دیوائی چھپر میں آج بھی اسی سے تلائی ہو رہی ہے آج آدی کو بچھتر برس ہو چکے ہیں لیکن تلائی اسی سے چل رہی ہے ایسا کیوں کبھی آپ نے سوچا دوسرا میں کلوں گا کہ ہمارے اس جھپر میں یہ دیوائی چھپر میں پہلی ایسی بندی ہے وہ اس پرکار سے یہ جو پلہ ہے اس میں نظر کے توڑکے ہیں اس میں بورابندی کیوں نے دیا کبھی آپ نے سوچا جیدی بورابندی ہو جاتی ہے تو یہ جو کسان یہ جو نظر کام کرے ہوئے ان کے لیے کتنا لام ہوگا ان کو لے کر کے اس پر چلانی پڑتی ہے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے سوچا بدندی کیے کیسے چھلا ہوا ہے کسان ہو اگلے پھول پسینہ بہتا ہے کھیتا میں اور ماں کون کماتا ہے ماں کون کماتا ہے آپ سے پتا ہے یہ پر سے لے کر کے وہ بیچ لانے ہیں سہیت کا قریب پہ ہے اس کو بیستے ہیں اور یہ بیستا ہے پر اس کو بیستے ہیں پر اس سے پر اس کو بیستے ہیں دے سرول پتی عرب پتی وہ کھرپتی بلتے ہیارہ ہو اور کسان کیا ہے کہ سارے اوپت ہوئے ہیں وقت سارے مزدیروں کا تو کوئی جنتی ہے نہیں ہوں نہ ان کے سواست ہی بھکر ہو نہ ان کے روزگار کی بھکر ہو سوچیے سارے طریقے جو کنٹر کے ساتھ سے آپ نے ملتا تھا وہ کیوں بتایا گیا ہم نے سوچا ہم پر تیک دکان پر دیکھیں جب کچھے آردی ہو یا پکے آردی ہو آپ دیکھیں گے سب کی دکان پر لکھا ہوتا ہے سوم اور لاپ سوم اور لاپ لکھا رہتا ہے جو لاپ کمائیں گے وہ اتنا ہی کمائیں گے جس سے ہمارا پریوار نہیں پروپ ہو سکے ہمارے پریوار کے بچوں کو سکچا مل سکے لیکن آپ ان مجدوروں کا آپ ان کسانوں کا کھونچونچ نہ کریں اپنے بینک بھر رہے ہیں یہ کہاں تک جائے جائے آپ کے اندر کی جو مانفتہ ہے وہ کہاں گو گئی ہے ساڑے تین روپے کنٹر کے ساتھ سے یعنی کہ سمیہ کے ساتھ بڑھنا چاہیے تھا پانچ روپے ہونا چاہیے تھا یا چھے روپے ہونا چاہیے تھا کیا مہنائی گھٹی ہے جو آپ کے دام گھڑے ہیں سوچئے کیا مہنائی گھٹی ہے یہ کسانوں کا جو پیتالیسو پچھلے برس پیشا تھا اور اس باہر پچیس سو سے لے کر کے سولیسو سے لے کر کے پچیس سو چھبیس سو تک بکراہا ہے کیا مہنائی کم ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہماری کمی کیا ہے سب سے بڑی ہماری کمی یہ ہے جس دن ہم یہ جو کسان چھت رہے گا ایک سبتہ تک یادی منڈی نہ آئی صرف ایک سبتہ تک تو یہاں پر کولا حل مچ جائے گا جو بڑے بڑے بیپاری ہیں ان کے پیت دکنے لگیں گے جو منڈی میں کسان کی فضل کیوں نہیں پہنچ رہی ہے صرف سات دن میں ہی ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جو فصلوں کا جو دام ہے وہ اوچیت ملنے لگ جائے گا لیکن لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسان ایسا نہیں کرتا ملدور اپنی باتوں کو رکھیں تو کس کے سامنے رکھیں سوچ یہ بیپاریوں پر آفت آئی تو بیپاریوں پر آفت آئی تو بیپاریوں پر آفت آئی کمی کا اراد بیڑے سامنے نہیں بچھنے لگا تھا تو جب پورا بیپاریوں پر نے سرکان سے مانگی کہ ہم بیڑے سامنے سرکان سے چلیے ٹھیک ہے لیکن جب آپ پر آفت آئی تو آپ گلنا نہیں لکھتے لیکن جب پر مجدوں پر بات آتی ہے تو آپ سوچک بن جاتے ہیں ان کسانوں کو سوچت کرنے کا کام کرتے ہیں تو ساکھیوں ہمارے اندر کی برمانوں پر آنگے آج مر گئی ہے جدی ہمیں دور پر کمانا چاہیے ہم دس پر کمزے کی سوچتے ہیں ہمیں اب لاکھ پتی نے کروڑ تکی بننا ہے اور اوپر کے جو آپ جو استورے کرتے ہیں ان کو ارب پتی بننا ہے ان سے اوپر کے جو کمپنی ہے ان کو کھرپتی کی بننا ہے اور جو سب سے زیادہ پچھے گا وہ ہوگا ہمارا بھارتی ہے کہ ساتھ اس کی آواز نہیں اٹھائی جائے گا تو ساتھ لو جدی ہم سب لوگ مل کر کے جدی ہم سب لوگ مل کر کے یہ آواز اٹھائیں جدی آپ چاہتے ہیں کہ یہ آواز بیپاری منڈل تک جائے اور وہ مانوں کو مانگیں تو ساتھیوں ہم سب کسانوں کو مل کر کے یہ بات کرنی پڑے گی منڈی عدیت صاحب سے سچپ سے اور بیپاری منڈل کے اس بر سے کہ ہماری میٹنگ کریں اور ہماری دان پڑھائیں اور یہ اسٹینڈ آپ کو لینا ہوگا چاریس تک کمان میں چاریس تک کمان میں یہ اسٹینڈ آپ کو لینا پڑے گا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو یہ اسٹینڈ لینا پڑے گا تب ہی دام بڑھ سکتے ہیں ہم نے تاہتوں جیسے آجادی کے بعد میں جیسا کام چل رہا ہے وہ ایسا ہی چلتا رہے گا کسانوں کی آئے دوگنی ہو گئی ہے وہ بھی ہوا میں کسانوں کی کوئی آئے دوگنی نہیں ہوئی اور نہ کہنی پر اگر ہوئی ہے تو یہ کسان کھڑے ہیں اگر میری بات غلط ہو تو آپ کا جوٹا میرا ساتھ تو ساتھیوں وہ کسانوں بھائیوں سب لوگ اگر ایک جوٹ ہوتے ہیں تو یہ آواز اٹھیں ہر چورائے پر اٹھیں ہر جگہ پر اٹھیں اور ہم سب لوگ مل کر گئے یہ میگوزیت کریں بیپاری منڈل سے اور کم سے کم سرکار سے اس کا دام بڑھائے جائے یا دی ساڑھے پار پرچن دام بڑھائیا گیا ہے تو کیوں نہیں ہمارا دھان بھی کرا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا اس ویڈیو میں ساتھیوں اتنا ہی کمہ میں آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں نے اتنے پیار سے زنا اس کے لیے میں آپ کا دھنواز دیتا ہوں اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں یہ آواز اٹھیں تو آپ کو تھوڑا سا ساتھ دینا ہوگا تو ایک بار میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کسانوں سے ساتھ ہوگے ساتھ دینا ہوگے ساتھ دینا ہوگے ساتھ دینا ہوگے تو پوٹن دھون نہیں تو ہمارے چیتر میں یہ بدلام آئے گا یہاں پر اسپطال بھی ہوگا اس منڈی کا ہمیلیاں بھی بدلے گا اور اس کی جو ساتھ دینا ہوگے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی بدلے گا یہاں پر جو پانی کی گذرتہ ہو ہوگی چیز ہوگی یعنی آپ آباد گائیں ان پرکنی کیوں سے سوال کریں کہ آپ اپنے چیتر میں گھونیے ہمانڈی کی جو سمسیاں ہے یعنی بیپاری کی سمسیاں ہے تو سونی کنیے کسانوں کی سمسیاں ہے تو سونی کنیے اور یہ جو درید پلے دار ہیں جو مہنت کرتے ہیں ساتھ دینا ہوگے ساتھ ہوگے اس ویڈیو میں ساتھ دینا ہوگے بھارات ماتا کی بھارات ماتا کی ہنگ کلاب ہنگ کلاب ہنگ کلاب مر با دھنوار مر با دھنوار